السلام علیکم ویڈیو بیکٹو مائی یوٹیوب شینل کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک دیکھچی لے لینی ہے یا کچھ بھی آپ لوگ لے لیں اس میں آپ لوگوں نے آئل ڈالنے ہیں اس کے بعد اس میں زیدہ اور پیاس ڈال دیں پیاس اس میں میں نے ایک میریوم سائز کا پیاس میں نے کاٹ کے ڈال ہے اور آج ہم چنہ پلاو بنانے جارہے ہیں اس کے لئے ہم چاول استعمال کر رہے ہیں اس کی کانٹی کانٹی جو ہے وہ کانٹی چاول ہاف کیجی رائس ہے یہ ہم نے رائس اس کو میں نے دھوک اچھی طرح سے رکھ دیا ہے اس میں سے میں نے پانی نکال دیا ہے کیونکہ یہ چاول نئے تھے اگر اس میں میں زیادہ دیر پانی رکھتی یا زیادہ دیر پانی میں بھگو کے رکھتی تو ان کا پھر چاول جو ہے وہ ان کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے پریشر ککر میں چنے بھی بوائل کر لیے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں چنے میں نے لیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹی سے نائنٹی پرشنٹ تک جو ہے وہ چنے میں نے گلا کے رکھ لیے ہیں ابھی بھی تھوڑے گرم پانی میں ہی ہے تاکہ جب میں نے یوز کرنے ہو گئے میں تب ان کو نکال لوں گی اور چنے جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہ بہت زیادہ بوائل کرنے ہیں نہ بہت کم لیک میڈیم سے � ہاتھ سے توڑیں اور یہ ٹوٹنے لگ جو رہا آپ لوگوں نے اس کو چیک کر کے بھی کھا کے بھی دیکھ لینا ہے کہ چنے جو ہے وہ زیادہ کچھن نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیاز جو ہے براؤن ہو چکا ہے اگر آپ لوگ اس سے زیادہ براؤن کریں گے تو پھر چاول جو آپ لوگ پکائیں گے نا ان کا جو کلر آئے گا وہ بلیک بلیک آئے گا جو کہ اچھا نہیں لگتا ابھی جو ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے میں اوپ اور تین جو ہے وہ میں نے ہری مرچے لے لئیں آپ ہری مرچے سابت بھی ڈال سکتے ہیں کٹکے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس میں یہ کروں گی کہ دو کو کٹے ڈال دوں گی ایک کو فول ڈال دوں گی چہیے اس طرح کر کے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگو پسند دو ٹماتر اور ساتھ میں مرچے جو ہے وہ اب ہم ڈالنے لگے ہیں اچھا جی ٹماتر اور مرچے ڈالنے کے بعد میں نے اس میں جو بوائل چنے آپ لوگوں کو دکھائے تھے وہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اس میں میں نے زیرا بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے سینیمان سٹک بھی ایڈ کر دیا نمک اور لال مرچ اور کالے مرچ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دینی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو بہت اچھی طرح بھونیں گے تاکہ یہ سارے مسالے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ رچ میس جائیں سارے جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بھونیں گے اور بھون کے جو ہے وہ پھر میں آپ لوگوں کو فائنل لکھ جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس میں نمک میں نے ایسے ڈالا ہے کہ نمک دو چمچ ڈالے ہیں اور جو لال مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے دو سے تین ہری مرچے بھی ڈالی ہیں تھوڑی سی کالی مرچے بھی ڈالی ہیں سینیمین سٹک زیرا تاکہ اس کی بہت اچھی سی حشبو آئے بہت اچھا بنے ابھی اس کو بھوننا ہے اور ساتھ سے تھوڑا سا پانی بھی ڈال رہی ہیں ابھی اس کی فائنل جب بھون جائے گا جب اس کی اوپر آئل آ جائے گا تو میں آپ لوگوں کو ایک وہ فائنل لک بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اچھا دیئے دیکھیں ہمارے جو چنیں تھے اور جو مسالہ تھا اس میں راج بس چکا ہے یہ ہماری فائنل لک جس میں آئل ہمیں پراپر نظر آ رہا ہے اب ہم اس سٹیج پہ کیا کریں کہ اب ہم اس میں جو ہے وہ پانی آئٹ کر دیں گے ہاف کیجی اگر میں چاول یوز کر رہی ہوں تو اس میں میں ون کیجی جو ہے وہ پانی ڈال دوں ٹھیک ہے یہ دو مگ بھی جو ہے وہ میں اس میں پانی ڈال دوں گے پانی ڈال کے پھر جب اس پہ بہت اچھی سے بوائل آ جائے گا پھر اس سٹیج پہ جو ہے وہ ہم رائس ڈالیں گے ابھی یہ دیکھیں پانی ڈال دیا اب اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیرہ بھی یا کالی مڈچے ڈالنے چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ پانی کو بوائل آ رہا ہے یہ دیکھیں جب ایسے اچھے طرح اس کو جو ہے وہ پانی کو بوائل آنے لگ جائے نا آپ نے اس سٹیج پہ کیا کرنا ہے کہ اب اس میں ایسا جو یہ بلر ہو رہا تھا کیونکہ پانی بہت آ رہا تھا دھوان سا اب ہم نے اس میں رائس آٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ رائس میں نے آٹ کر دی ہیں اب اس کو پہلے میں پانچ منٹ فل تیز آنچ پہ پکاؤں گی اس کے بعد اس کی آنچ جو ہے وہ میں ہلکی کر دوں گی ہمارے رائس جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد جو فائنل ان کی لکا جائے گی کہ یہ بن کے کس طرح سے ریڈی ہو کے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گی سٹارٹ میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے فلیم ہائی رکھنا ہے اس کے بعد دس منٹر تک یہ پانچ سے سات منٹر تک آپ لوگوں نے اس کو لو فلیم پہ دم دینا ہے تاکہ اس میں جتنا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائیں رائس جو ہے وہ بالکل علیدہ علیدہ سے ہو جائیں تو ابھی اس میں میں نے پانی ڈالا ہے فلیم میں نے ہائی کیا ہے ابھی جو ہے وہ فائیف منٹ پاس جائے فلیم لو اور اب ہم چلتے ہیں اپنی فائنل لوگ کی طرف یہ جی ہمارے رائس جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہماری فائنل لوگ ہے رائتہ اور سیلڈ کے ساتھ سرپ کریں گرمیوں میں اب بہت ہی جلدی سے یہ تیار ہونے والا چنا فلاو ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور یہ تھی آج کی ویڈیو اپس ویڈیو آپ کے لکافے انفرمنٹیو بڑی ہوگی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں بہت ہی جلد دیکھنے ویڈیو کے ساتھ